جی دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ویری گوڈ مورننگ ہیر فرم یوکے ریڈنگ باکشہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ واحد کاشر یہاں لنڈن سے ریڈنگ باکشہ سے اور جو بھی دوست دور و نزدیک سے ہمیں جوائن کر رہے دیکھ رہے میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے آپ کو میری آواز نے خیریت سے پایا ہوگا آج کے دن کا آغاز کر رہے ہیں اللہ پاک کے ببرکت مقدس اور محتر نام سے اور میں یہاں سے آپ کو براہ راست اس وقت لائیو ہوں اور ہماری نشریات جہاں جہاں سے بھی کشمیری پاکستانی ہندوستانی جتنے بھی دوست ہیں دنیا بار سے دیکھ رہے ہیں سب کو خوش آمدید ویلکم کہہ رہا ہوں اور اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے شب کا منائے ہندوستان کے جو دوست ہمارے آزادی کے قاز کے ساتھ یا سے جمعہ کشمیر کے عوام کے ساتھ جڑے ہوئے اور نیک تمنا ہے ہمارے ان پاکستانی بھائیوں کے لیے جو ہم کشمیریوں کے لیے کٹھا ہوتے ہیں کھڑا ہوتے ہیں اور ہماری حق آزادی کی حمایت کرتے ہیں اور اس حق آزادی کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں آج میں یہاں سے برائے راست آپ سے مہاتب ہوں ریڈنگ سے یہاں پر ہمارا کافلہ جو ہے وہ جا رہا ہے لندن میں کشمیر مارچ کے سلسلہ میں اور کشمیر مارچ کا جو پروگرام ہوگا وہ انشاءاللہ ایک بڑا پروگرام ہوگا جہاں برطانیہ میں جو بڑے پروگرام ہوتے ہیں اس سلسلے میں یہاں پہ امائدین شہر پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے چیدہ چیدہ دوست احباب یہاں پر اکٹھے ہیں اور وہ بنیادی طور پر کشمیری عوام کا جو حق کے آزادی ہے اس کے لیے اپنی آوازوں کو لے کر لندن جا رہے ہیں یہ ایک مشکل مرخلہ ہے اور اس مشکل مرخلے میں جتنے بھی دوست احباب جہاں جہاں سے بھی شرکت کرتے ہیں وہ ان کے لیے ہم سب کے لیے باعث فخر بھی ہونا چاہیے اور امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی جہاں جہاں سے بھی ہیں اس سلسلے کی جو ہے وہ حوصلہ حفظائی بھی فرمائیں گے اور ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھیں گے کہ آج کا جو مرخلہ ہے وہ انتہائی طویل بھی ہوگا اور طویل اس لیے ہے کہ کشمیر کے عوام کے لیے جو آواز اٹھ رہی ہے جو یہاں سے لندن کی گلیوں سے لندن کی سڑکوں سے جا رہی ہے وہ ایک اہم آواز ہوگی آج آپ نے دیکھا ہے کہ اندوستان کا مکروح چہرہ دنیا دیکھ رہی ہے اور دنیا اس کو اس بات پہ آہ راغب کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس نے بنیادی انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں جاری رکھی ہوئی ہیں ریاست جمہو کشمیر میں خصوصاً ویلی میں وہاں پہ اور بالخصوص آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے امریکہ کے جو صدارتی امیدوارے سینڈی برن برن سینڈی انہوں نے جو آواز بلند کیا ہے اور اس کے لوگ ہیں آوازیں اٹھا رہے وہ ایک اہم ترین کڑی ہے اس سلسلے کی کہ ہم کی ہم لوگوں کی آوازیں جو ہیں اس کو درست پذیرائی مل رہی ہے اور یہ کامیابیاں ہیں لوگوں کی عوام کی اور جو بھی آزادی کے حق کے لیے کھڑے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ بے شمار کمیونٹی کے دوست عباب کھڑے میں جلدی سے اسے بات کر لیتا ہوں اور پھر ہمارا کافلہ جو ہے وہ لندن کی طرف گامزن ہوگا بتائیے گا سب سے پہلے میں یہاں پہ سبھی دوستوں کو آپ کو جو ہے لے چلتا ہوں سب دیکھ رہے ہیں یہاں پر اور جو دوست اس پروگرام کو شیئر کر رہے ہیں میں سب کو شکر گزار ہوں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور یہ آپ کی آواز جو ہے ہم سب کی آواز جو ہے مشترکہ طور پر ساری دنیا دیکھ رہی ہے جو آہ باہر سے دوست ہیں آپ اگر اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر موبائل کی سکرین پر ہمیں جو ہے وہ جوئن کر رہے ہیں تو یہ پروگرام اگر آپ شیئر کر دیں تو یہ یہ بھی آپ کا ایک اس سلسلے میں حصہ ہوگا بتائیے گا سب سے پہلے اپنا پورا نام بتائیے گا اور اس کے بعد جو ہے بتائیے گا کہ آج کے اس پروگرام کا بنیادی مقصد کیا ہے جی میرا نام فضل بٹ ہے جو ظلم ہو رہا ہے کشمیروں پر ہم اس کے لیے جا رہے ہیں لندن اور انشاءاللہ کشمیر پاکستان بنے گا اگر دیں بٹ صاحب بہت شکریہ میں جاننا یہ چاہوں گا کہ بتائیے گا کہ اس پروگرام کی جو سگنیفیکن ہے وہ کس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اہم ہے جہ ظاہر بات ہے کہ جدوجود آزادی جو ایک اہم ترین مرخلے میں ہے اندوستان کا جبر جو ہے وہ ایک بڑے مرخلے میں ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام کی کیا سگنیفیکن ہے دیکھیں آج ایک مہنہ ہو گیا وہ جو لوگ جس مشکل سے دیار ہیں اور آرمی انڈین آرمی جو آکپائز ہے ادھر بہت ظلم کر رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جلدی سے جلدی انڈین آرمی وہاں سے نکل جائے بہت شکریہ بہت مربانی آم کونسلر شاہد صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ہیں شاہد صاحب بتائیے گا کہ کشمیری پاکستانی کمیونٹی جو ہے کشمیری عوام کے حق کے ازادی کے لیے باہر نکلی ہے آپ بھی جو ہے اپنا وقت نکال کے باہر جا رہے ہیں آپ کے نزدیک اس پروگرام کی جو آج مارچ ہو رہا ہے اس کی سگنیفیکنٹ کیا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے اہمیت کیا ہے ہاں آج جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں لندن جا رہے ہیں ڈمنسٹریشن کرنے کے لیے لندن جو ہے نا یہ بات ہے کہ بہت ایک اہم جگہ ہے جو لندن سے آواز نکلتی ہے وہ ساری دنیا میں اس کو پھیلتی ہے اور اس کی کیریز ویٹ تو جب ہم اکٹھے ہو کے وہاں جا کے ڈمنسٹریٹ کریں گے تو دنیا کو بتائیں گے نمبر وان کے جو کچھ ہائیلائٹ ہم پہلے ہائیلائٹ کریں گے کہ جو کچھ ظلم آج ہو رہا ہے انڈیا جو پشمی راکی پارڈی ایریا میں کر رہا ہے اس کو ہائیلائٹ کرنا ہمارا بہت فرض ہے نمبر ٹو یہ ہے کہ آر ایس جو آر ایس ایس جو فلسفی ہے جو اس کی جن کے بی جے کے پیچھے اور اس کو جو ہائیلائٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ ایک نازی اور بالکل فاشیس جو ہنا وہ آئیڈیالوجی ہے اور اس کے پیچھے جو ہنا وہ ان کا مقصد ہی ہے کہ جو اول منورٹیز جو ہیں جس میں مسلمان سیکھ اور باقی ساری منورٹیز ان کو بالکل وہاں سے الیمینیٹ کیا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اور ہم جانتے ہیں جی آپ کی رائے اپنا نام پورا بتائیے گا اور ہمارے دوستوں کو بتائیے گا کیا پیغام ہے آج کے پیغام میں آج کے پیغام میں آج سے بٹھ ہے میں ریڈنگ کر رہنے والا ہوں اور میں آج اپنے بھائیوں کے ساتھ ہزاری ایک جیتی شورڈر سے شورڈر ملا ہم کٹھی ہو کر جمع ہو کر ہم جا رہے ہیں لنڈن جہاں ہم جاتے کریں گے وہاں پہ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہائلائٹ کرنا ہم چاہتے ہیں یہ جو ایشو ہے برنیا ہوئے جتنے ہمارے بھائی بہن ہیں کشکیر میں ان کے ساتھ سولیڈاریٹی دکھانا چاہ رہی ہے تو جو ظلم ہو رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سبھی دنیا کو محلوم ہو پتہ چلے اور معلومات ہو سب کو کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے بھائیوں سارے بہت شکریہ السلام اللہ علیکم انکل کیا میسج ہے آج کے پروگرام کے لیے بس یہ ہے کہ وہ ظلم ختم کریں دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بہت ظلم ہو رہا ہے ریپ ہو رہے ہیں ہر قسم کا ظلم ہو رہا ہے انسانیت ہے جنور جیسے کام ہو رہا ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہیں محمد عارف کیانی صاحب یہاں پر پاکستانی کشمیری کمیونٹی کے سرگرم رینمائے ہیں اور یہاں پر مساجد کے ٹرسٹی ہیں اور یہاں پر بہت کچھ کرتے ہیں جی کیانی صاحب بتائیے گا کہ آج کے پروگرام کی کیا سگنفیکن ہے امپورٹنس کیا ہے کس قدر ضروری ہے اور آپ کیا پیغام دیں گے آج صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور ہم سب بھائیوں کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ سب بھائی آئے ہیں یہ آج جو ہے آپ سب کو پتا ہے کہ آج تک ایک مہینہ ہو گیا ہے کشمیر کرفیو لگا ہوا ہے اسی لاکھ لوگ ہیں ان کو وہاں جیل بنی ہوئی ہے اور جو بار نکلتے ہیں ان کو گولیوں سے چھلنی کر لیا جاتا ہے اور ان کے لیے اپنے بچوں کے لیے دودھ نہیں ہے بڑوں کے لیے بزرگ ہیں دوائیاں نہیں ہیں وہاں جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت پوری دنیا سو رہی ہے یہ اس لیے سو رہی ہے کہ وہاں اگر مسلمان نہ ہوتے تو اس وقت تک یہ لوگ جو ہے پوری دنیا سر پر اٹھا لیتے تو اس لیے آج ہم لندن میں مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں کہ دنیا کی آنکھیں کھلے یہ عالمی عالمی طاقتیں ہم تو بڑی طاقت تو اللہ کو سامتے ہیں اللہ کے بعد جو ہیں یہ طاقتیں کچھ نہیں ہیں اگر یہ کچھ نہیں کہا رہی ہیں مسلمانوں کے لیے تو ہم ان کو کچھ نہیں جانتے ہیں تو اللہ کی طاقت کو سامتے ہیں بہت شکریہ میں مشکور ہوں آپ سبھی دوست عباب نے سنا ہمارے جو یہاں پر عمائدین ہیں ان کے خیالات اور باقی دوستوں سے بھی باتیں وقتاں فوقتاں چلیں گی کیونکہ ہم گاڑی میں بھی لائیو ہوں گے ابھی وقت بھی تھوڑا سا کم رہ گیا ہے ہمارے کانسلر وزیر صاحب ہیں یہاں پر ہمارے دوست عباب جتنے بھی ہیں یہاں پر ابھی سبھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو اور میں سب دوستوں سے جو ہے باتیں کروں گا ہم گاڑی میں اکٹھے ہوں گے تو وہاں پر سبھی سے ان کے خیالات کو جاننے کی اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا بھارت سے جو دوست عباب یہاں پر دیکھ رہے ہیں ڈکشت صاحب دیکھ رہے ہیں میں مشکور ہوں آپ کا بھی ڈکشت صاحب آج جو ہے آپ کو تقریباً سوچنا چاہیے اور آپ کے جو روایتی جو بیماریاں ہیں ان کو دور کرنے کا وقت ہے اور ہندوستان کے جو سنوارداتا اور جو جہاں جہاں بھی مخیہ منتری دیکھ رہے ہیں نوجات تھانکیو ویری مچ نوجات پاجی آپ جو ہے خالستان کی تحریک کی جدوجود کر رہے ہیں بھارتی پنجاب میں اور یہاں پر جتنے بھی کشمیری ہیں پاکستانی ہیں دوست ہیں یہاں پر وہ سبھی کے سبھی جو ہیں آپ کی جدوجود میں سولیڈیریٹی کرتے ہیں یکجیتی کرتے ہیں اور ایک بات بالکل کلیر ہے کہ ہندوستان اپنے بدترین مظالم کے باوجود اپنے بدترین ریاستی جبر اور مشینری کے باوجود عوام کی آواز کو مظلوموں کی آواز کو اقلیتوں کی آواز کو نہیں دبا سکا اور نہ ہی وہ دبا سکے گا کیونکہ ظلم اور ستم کے یہ جو شکنجے ہیں ہتھکنڈے ہیں وہ بالاخر اپنے اختتام کو پہنچیں گے اور جو لوگ آزادیوں کے لیے جنگ کر رہے ہیں وہ آزادیوں کی جنگ جو ہے کامیابی طرف کامزن ہوگی میں ہوں واحد کاشر یہاں ریڈنگ سے براہ راست آپ کی طرف اور جمع کشمی ٹی وی کے جتنے بھی ہمارے دوست عباہ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سب کا مشکور ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو بھی دیکھیں سبھی دوست جو ہمیں جو اس وقت لائف جوائن کر رہے ہیں میں سبھی دوستوں کا مشکور رہوں گا دوبارہ آپ سے ملتے ہیں تھوڑی دیت تک آپ سب کا مشکور اسلام علیکم